کناٹک میں جب سے کانگریس پارٹی کی جوت ہوئی ہے حصہ داری کی سیاست بھی اروج پر ہے اور ابھی سی ایم کے نام کا اعلان بھی نہیں ہوا ہے لیکن ڈیپٹی سی ایم زمیر احمد کو بنایا جانے کا مطالبہ کیا جانا لگا ہے دراصل آج سونی علیماء بورڈ نے بریس کانفرنس کر کے کانگریس سے کئی مطالبات کیے ہیں جن میں پانچ مسلم وزیر اور ایک ڈیپٹی سی ایم بنایا جانے کا مطالبہ کیا گیا ہے وہیں ایک مسلم ڈی سی ایم بھی بنایا جانے کی مانگ کی جان رہی ہے بورڈ کا کہنا ہے کہ مسلم طبقے نے ایک جھوٹ ہو کر کانگریس کو ووٹ کیا ہے ایسے میں مسلم کو بھی حصہ داری میں شریک کیا جائے امارا سنی علماء بورڈ کا آج کا پریس کانفرنس کا بڑا مطالبہ یہ ہے ایک ڈی سی ایم مسلم کو بنانا ہے نو یمیلے سے ایک پانچ منشٹرس بھی بنانا ہے یا زمی رہمز سہ بی کا آپ کو معلوم ہے زمی رہمز سہ بھیک ہے آپ کو بھی کر سکتے انہوں کا کانشٹن سی چھوڑ کے انہوں پورا کرناٹک دورہ کرے زمی رہمز سب دے سکتے پالی فیڈے اور دوسری بھی یہ یو ٹی کھادر صاحبے یا ری صابہ اور ریزون اشد ہے اور تنویر سے ریاست کرناٹک کے مسلمانوں نے ایک اتحاد کے ساتھ کانگریس پارٹی کو وڈ دیا ہے آج ہمیں ان سے یہ مطالبہ ہے اور ہمارا یہ حق بھی بنتا ہے کہ آج ہم کانگریس پارٹی سے یہ مطالبہ کریں کہ مسلمانوں کو کسی بھی طریقے سے اچھی منشری دی جائے جیسے کہ ابھی کرنا میڈیا کے ذریعے سے ہم نے پیغام دیا ہم اردو میڈیا کے ذریعے سے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کم سے کم اچھی منشری کانگریس پارٹی مسلمانوں کو پانچ منشری ہونے چاہیے اور ڈپٹی سی ایم ضرور ایک مسلمانوں کا ہونا چاہیے تاکہ مسلمان ابھی بھی خوش ہے اور اس طرح کی آپ اگر منشری مسلمانوں کو دیں گے تو ہمیں اور زیادہ خوشی ہوگی آل کرناٹکا سنی علماء بورڈ کی جانب سے کھل کر مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس مرتبہ کانگریس مسلم ڈپٹی سی ایم بنائے ایسے میں زمیر آمد خان کا نام سب سے زیادہ آ رہا ہے کرناٹکا سٹیٹ ورگ بورڈ کے چیرمن اور سنی علماء بورڈ کے ذمہ دار مولانا شافی صادی نے کھل کر زمیر آمد خان کا نام لیا ہے ان کا مطالبہ ہے کہ زمیر آمد خان نے پورے ریاست میں گھوم کر کانگریس کی کیمپیننگ کی تھی اسی وجہ سے انہیں ڈپٹی سی ایم بنایا جانا چاہیے کامرہ پرسن سمیر کے ساتھ شاہد کازی بینگلی رو